اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ وینڈوز میں ہم پرنٹرز کیسے استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم نے اپنے کمپیرر میں کوئی پرنٹر ایڈ کرنا ہو تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ مینیو پر کلک کرنا ہے سٹارٹ مینیو پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہو آئے گا کنٹرول پینل کنٹرول پینل پر جب آپ یہاں پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آ رہے ہیں ہمارا جو پرنٹرز ریلیٹڈ آپشن ہے وہ دراصل ہے ڈیوائسز اینڈ پرنٹرز اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے کمپیرر سے کنیکٹڈ جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان کی لسٹ آ جائے گی جیسے کہ اس کے ماؤس کون سا کنیکٹڈ ہے کی بورڈ کون سا ہے LCD کون سی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی ہیڈ سیٹ یا ہیڈ فون وغیرہ کنیکٹڈ ہے اس طرح اور اس کے ساتھ ایک پرنٹرز کی ایک لسٹ آ جائے گی جو کہ آپ کے ڈی سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے اب اگر آپ ایک نیو پرنٹر اپنے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو تو dollars اپنی تو؟ ڈیوائی اپ پرنٹر یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسی ہے کہ تم کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک آپشن ہے ایڈ لوکل 명یجiseکے کا اپنے کرنے کے ساتھ کوئی بھی لوکل پرنٹر جو کہ اپنے 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 .... کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے نیٹورک میں کوئی پرنٹر موجود ہیں اسے آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ لوکل پرنٹر کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں میں نے ایڈ لوکل پرنٹر کے اوپر کلک کیا اب یہاں پہ میرے پاس ڈیفرنٹ پورٹس ہیں جہاں پہ میرا پرنٹر جو ہے وہ کنکٹڈ ہے یسی یہاں پہ لپی ٹی وان لپی ٹی ٹو اسی طرح کام پورٹس یہ تمام ہمارے پاس کمپیٹر کی اگر آپ بیک سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹ پورٹس نظر آئیں گے تو نارمل جو ہماری پورٹ ہوتی ہے پرنٹر کی وہ ہوتی ہے لپی ٹی پورٹ اس کے بعد جب آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ تمام کمپنیز ہیں جو کہ پرنٹر بناتی ہیں جو اس کے منفیکچرر ہیں ان کی لسٹ موجود ہے جن کے پرنٹرز ہمارے وینڈوز کے ساتھ اڈجیسٹ ہوتے ہیں یہ ہماری وینڈوز ان کمپنیز کے پرنٹرز کو سپورٹ کرتی ہے یسے یہاں پہ کینن ایک کمپنی ہے تو کینن کے جتنے بھی پرنٹرز ہیں ان تمام کی لسٹ یہاں پہ آ جائے گی تو اب آپ جو پرنٹر کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس کا منفیکچرر سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کا جو موڈل ہے یعنی کہ اس کا جو موڈل نمبر ہے یا اس پرنٹر کا جو نام ہے وہ آپ نے لسٹ میں سرچ کرنا ہے let's suppose یہ ایک پرنٹر ہے یہ ہم نے اپنے کبیرر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا یہاں پہ ایک option نظر آ رہا ہے have disk کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پرنٹر کا جو ڈرائیور ہے وہ میں نے اپنی cd یا dvd روم میں insert کیا ہوا ہے تو جیسی have disk کریں گے تو وہاں سے اس کا ڈرائیور آپ اٹھا لیں گے اور آپ کا یہ پرنٹر انسٹال ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ windows update کا بھی option ہے جس میں windows automatically آپ کے printer کی ڈرائیور کو install کر لے گی تو جیسی آپ next کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ automatically اس کا نام suggest کر رہا ہے کہ جو printer آپ ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام یہ ہے اس کے بعد جیسی آپ next کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو installation کا process ہے وہ start ہو جائے گا تو یہ اب ہم ایک printer ایڈ کر چکے ہیں اپنے کمپیٹر میں اب یہاں پہ ہم اپنے printer کو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے کمپیٹر کے ساتھ connected رہے network میں موجود باقی devices ہمارے printer کو استعمال نہ کر سکیں اس وجہ سے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں do not share this printer لیکن اگر آپ اپنے printer کو network میں share کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس option کو select کریں گے تو اس وقت ہم printer کو share نہیں کر رہے جیسی آپ next کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ سے پوچھے گا کی کیا آپ اس کو as a default printer select کر رہے ہے اس سے آپ finish کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ یہ printer جو ہے یہ اب install ہو چکا ہے اب جب آپ printer کی command print کی command دیں گے کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ نے document print کروانا ہو تو آپ وہاں پہ printer ہے وہاں پہ اس printer کا option ہے جیسے یہ document ہے اس کو اگر آپ print کرواتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو printer ہم نے install کیا تھا وہ آرہا ہے جیسے آپ print پہ click کریں گے تو ہمارا printer active ہو جائے گا اور وہ آپ کو print copy نکال کے دے دے گا اس طرح سے ہم کیا پہ موجود ہے اور اس نیٹ ورک میں پرنٹر بھی موجود ہے ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے پرنٹر پہ اور اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ local printer کیسے ایڈ کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے جو wireless network میں یا with wire network میں موجود جو printer ہے جس کو باقی تمام اور computers بھی استعمال کر رہے ہیں ہم بھی اس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس option کو select کریں گے اس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے تو آپ کے یہاں پہ searching کا process complete IP اڈریس ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دو ہمارے پاس printers یہاں پہ سرچ ہوئے ہیں اب جس printer کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر میں کلک کروں گا اس کے بعد آپ next کے اوپر جائیں گے تو printer جو ہے آپ pc کے ساتھ connect ہوگا اور پھر وہ آپ کے printer add ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے ہم اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں add a printer کے اوپر واپس آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم نے printer select کرنا ہے وہ active printer ہے وہ دراصل یہ والا ہے اس کو next کریں گے تو یہاں پہ میں اس کو select کیا select کرنے کے بعد next کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھئے گا کہ اس کے بعد کنیکٹ ہونے کا انسٹال ہونے کا شروع ہو جائے گا اور printer جو ہے وہ ہمارے computer کے ساتھ connect ہو جائے گا اور پھر ہم printer کا جو نیٹ ورک سے ہم کس طرح سے کرتے ہیں